ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور آپ لوگ بڑے خوشی اسے ایک ساتھ یہاں حاضر ہوئے ہمارے حضرت محمد صاحب اشرفی نے جو بیان دیا اوپرہ نیچوڑ ہے پورے تقرین کا نیچوڑ ہے کہ حقیقت میں انسان مسلمان کا تعلق زالہ اللہ سے ہوتا ہے تعلق معلق وہی سب سے اصل ہے وانا قدمی قلید حدیث میں دیکھ رہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نیچی کا پہاڑ حشر میدان میں لکھا رہا ہے نیچی کا پہاڑ کوئی بڑھائی اس کے ہوگی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیچی کو اپنی نیمتوں سے معزنہ کرے گا اپنی نیمتوں سے اس نیچیوں کا معزنہ کرے گا بتائیے اللہ نے ہمیں جتنی نیمتیں عطا فرمائی ہیں ایک بی نیمت کی ہم پورے زندگی کی عبادت بھی نہیں ہو سکیں ایک بھی تو ہماری عبادت جو ہے یہ ہماری کفیر نہیں ہے ہمارے لئے راہ نجاب بھی نہیں ہے ایک نیمت سارے عمال بلک سب سکم ہو جائیں گے اب وہاں پر ایک ہی تھی جو ہے جو ہر مسلمان کو ہر مرد کو ہر عابد کو ہر عالم کو کوئی بھی ہو ایک چیز اپنے دیل میں رکھیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں ایک چیز اللہ کی رحمت امی دعا بنے گا انشاءاللہ وہ دردتی ہے وَمَنْ يَدْخِلُ مَنْ يَسَاؤُ فِي رَحْمَتِهِ جنت جانے کے لئے عبادت ریاضت تلاوت تصریحات یہ کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب معذرہ کر لے گا ہمارے آمان کو ہمیں نیمتوں ساتھ ہم سب آمان بیکار ہو جائیں تو وہاں ہمیں ایک ہی چیز کی ضرورت ہے اللہ تیری رحمت اگر ہے تم اسی میں جنت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بیان فرمائی بی بی عائشہ رجل اللہ تعالیٰ آمان کے پاس تو بی بی عائشہ نے فرمائی کہ یا رسول آپ بھی یعنی اللہ کی رحمہ جس پر ہو جی وہی جانے گرنگ کو تو بی بی عائشہ فرماتی یا رسول آپ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ فرماتی ہاں ہاں میں بھی تو یاد رکھو مسلمانوں جب حضور نے یہ فرما دیا ہم بھی اللہ کی رحمت سے معجوز مت ہو اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہماری عبادت کا خاصدار نہیں ہے کہ ہم عبادت کر لیں اللہ کی بہت شان بڑھ جی نہیں ہے اللہ اپنے شان میں ہے تو اس لئے اپنی عبادت کرو لیکن اللہ کی رحمت کا پوری امیت رکھو کہ ہم اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہماری بھرستی چھوڑی اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بھی مسلمان کا میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جہنم نہیں جا سکتا اتنی اللہ کی رحمت ہے وہ اپنی رحمت سارے گلے گاروں کو پاکیوں کو سب اٹھانک کے سب ہمارے حضر اللہ کی بھی انشاءاللہ ہمارے حضر فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں اگر یہ حضر ہمیشہ بہن فرماتے ہیں اللہ جب کراد اولے گھر رہ سے گئے تو کوئی بندہ کیسے سکھیں گے اور جب فرماتے ہیں پڑے اسی بڑے گنے گار پاپی سب جاؤ اچھا ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اتنا فضل درکار ہے کہتا ہے عدل ہمیں درکار نہیں اگر عدل رہے گا ہم پکڑنا آ جائیں اسے مسلمانوں ہمیشہ اللہ کی رحمت اور فضل کی دعا کرو دوسرا ابی حضر موانا صالح صاحب نے بہت بات باتا ہے تو میری مسئلین کا ادمی ہو تو میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں آپ جو ہمیشہ ہر مسلمان کہتا ہے میں بہت پریشان بچے سے پریشان بیوی سے پریشان ماں سے پریشان ساری پریشانیاں ڈارتا رہتا ہو ایک دعا اللہ نے اپنے کلام نے فرمائی اگر وہ دعا مسلمان ہر دعا میں ایک ایک بار پڑھ لے گا تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں دنیا کی حل ہو جائیں گے یہ نسکہ آپ تمہیں دے دیتا ہوں آپ اس پر لے دیتا ہوں ہر محورہ تو بہت کچھ دیئے گی میں ایک ہی بار پڑھ لوں آپ ہر دعا میں در الشریف کے بعد ربنا آتینا فی الدنیا حسرتا وفی الاخرت حسرتا وطینا زہ بننا یہ دعا اگر آپ نے کر لی تو انشاءاللہ دنیا کی ساری برائیاں پریشانیاں سب در ہو جائیں گے ساری خوبیہ آ جائیں گی آخر کی ساری خوبیہ مل جائیں گے جو ہمیں درکار ہے تو یہ دعا ہمیں سے پڑھیں گے انشاءاللہ کیا دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسرتا اللہ آپ سے قبول فرمالے حضرتا آپ دعا کرنے مختصر دعا کر دیتے ہیں دعا تو بہت حسرت کر دیئے ہیں بسی اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لذی حدانا لہذا وما کنا تجیا لولا ان حدانا اللہ ویلہ کم الہو واعبد لا الہ الا اللہ هو الرحمن الرحیم علیتا وکرنا وانتا رب العرش العظیم ربنا آتینا فی الدنیا حسرتا وفی لات رکے حسرتا وکینا عذاب النار اے اللہ اپنے پد کرم سے اپنے پیارے محبوب حضور نبی کری اے اللہ اپنے پیارے محبوب حضور نبی کری ہم سب تو توفیق عطا فرما اپنے پیارے محبوب کی محبوب کو ہمارے دلوں میں سما دے ہمارے تماما حدین ملومات کی باقیت عطا فرما ہم سبتا خاتنا ایمان پر عطا فرما ربنا تقبل دعا انتا انتا سمیم العلیم وَطُوْ عَلَيْنَا إِنَّتَ عَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ حَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَابِ عَجْمَعِينَ مِرَحْمَدُ بِاللَّهِ اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں